بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سید محمد بن سلمان جزلوی ایک بزرگ گزرے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں تشریف لے گیا وہاں نماز کا وقت ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہاں کونہ مجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ مجود نہیں میں اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں پانی گہرا تھا اتر بھی نہیں سکتا تھا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا چچا کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا مجھے محمد بن سلمان جزلوی کہتے ہیں بچی بولی آپ وہ سلمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں تو کہنے لگی کہ آپ کا ایسا کوئی نیک عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کے سامنے کر کے دعا مانگیں جن سے پانی اوپر آ جائے میں نے کہا کہ نہیں بیٹا میرا کوئی رکھو تو اللہ میری ساری حاجتیں دور فرما دیتا ہے یہ سن کر ایسا عمل نہیں مجھے نہیں معلوم تو وہ کہنے لگی لوگ ایسا ہی کہتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ ہے اور آپ ہیں کہ کوئے سے پانی نہیں نکال سکتے کہنے لگی سائیڈ پر ہو جاؤ میں حیران ہو کر ایک طرف کو ہو گیا تو اس بچی نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈال دیا تو آنن فانن پانی کناروں تک آ گیا کہنے لگی پانی اوپر آ گیا ہے آپ وضو کر لیں میں نے کہا وضو تو میں کر لوں گا لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ نے آپ کی لعاب میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پانی اوپر آ گیا تو اس بچی نے کہا کہ چچا ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود زیادہ پڑتی ہوں اور میں جب یہ عمل اللہ کے سامنے میں نے اہد کیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک کے فضائل پر کتاب لکھوں گا پھر حضرت محمد بن سلمان نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیا اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کسطوری کی خشبو آیا کرتی تھی آپ کے وسال کے ستر سال بعد آپ کے جزد خاکی کو سویس سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی ترو تازہ پایا گیا حتیٰ کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا وسال سے قبل آپ نے خط بنوایا تھا جو ترو تازہ تھا حتیٰ کہ کسی نے ازمائش کے لیے آپ کے رخصار پر انگلی رکھ کر دبایا تو آپ وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی جیسی زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتا ہے یہ سب درود پاک کے سبب ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں